آپ دیکھتے ہیں بچے جو کم عمر ہوتے ہیں ان کی الگ الگ سائیکولوجی یا نفسیات ہوتی ہے کوئی بچہ بہت باعتماد ہوتا ہے تو کوئی بچہ بہت ہی شائی یا پھر شرمیلہ ہوتا ہے کوئی دراوا یا پھر سہماوا ہوتا ہے تو ان کی جو بھی وجوہات ہے یہ ان کی بچپن سے منسلک ہوتی ہے تو میں آئیے آج آپ کو اسی قسم کی ایک آداد و اتوار جو بچوں میں پائی جاتی ہے وہ اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں یہ ہوتی ہے استعراب کی منسلک استعراب کی کیفیت سے منسلک ہونا تو اس کے جو بھی ریزنس ہے اس کو میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا جب آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور کنسیڈر کریں اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے کیونکہ میں رگلرلی اس پر سلف ڈیولپمنٹ اور سلف ایمپورمنٹ ویڈیوز آپ کے لیے پیش کرتے رہتا ہوں اور جب آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو ضرور اس کو اوروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفد ہو اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا حاصل کیا نئی چیز معلوم ہوگی ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخری تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس ٹاپک کی کمڈلیٹ پکچر انڈسٹاننگ ہو آئے شروع کرتے ہیں میں اس کو آٹھ نکات پر پیش کر رہا ہوں اور ایٹ والا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو کو آپ آخری تک دیکھیں تو جو وجوہات بنتی ہے استراب کی کیفیت سے منسلک ہونے کی بچ بچوں کو بچپن میں تو پہلی وجوہات میں سے یہ آٹھ وجوہات میں سے پہلی جو ہوتی ہے وہ خطا ہے کی غیر دستیابی بچوں کی یا پھر کیرگیورٹ جو بھی ان کی بچوں کی دیکھ بال کرنے والا ہوتا ہے اس کی غیر دستیابی اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں بچوں کے والدین کا بچپن میں فوت ہو جانا کی دونوں کا یا کسی کا یا پھر جہاں پر بھی یہ بچے رہتے ہیں مثلا اگر وہ بچے ہوسٹل میں ڈال دیے گئے ہیں تو ان کو وہ والدین کی جو محبت شفقت ہے وہ نہیں ملتی تو یہ پہلی وجوہات پہلی وجہ بنتی ہے کی ان کی جو ہے دیکھ بال کرنے والے کی غیر دستیابی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کا دیکھنے والا اگر نہ ہو تو اس کے بجائے ان کے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا یعنی اگر مسئلہ ان کے والدہ نہیں ہے تو ان کی جو بھی دیکھ بال کرنے والا ہے تو اس کی بھی ان بچوں سے لگا نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ڈر اور خوف اور استعرابی کی قیفت جاتی ہے اور تیسریا یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ گھر میں والدہ ان کے ساتھ تو ہے لیکن گھر میں جو ہے افرا تفریح ہے بے ترتیبی ہے اور بدنظمی ہے اس وجہ سے بھی بچوں کے اندر یہ اٹھان یہ سیکیوریٹی یہ اتمنان کی قیفت نہیں ہوتی ہے اور یہ ہی پروان چڑھتے ہوئے ان کی آگے کی زندگی میں ان کو بے استعرابی کی قیفیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے چوتھی جو صفت ہے یا چوتھی جو ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے گھرے لیوں مسروفیات میں اتنے مسروف رہتے ہیں ان کی مجھولیات اتنی ہوتی ہے کہ وہ بچوں پر اپنی توجہ یا فوکس نہیں رکھتے ہیں تو بچے بس جہاں کہیں بھی اسکول ہے اسکول میں جو بھی سیکھ لیا سیکھ لیا یا پھر اور بھی جگہوں پر جہاں بھی وہ جاتے ہیں جہاں سے وہ سیکھ گئے سیکھ گئے لیکن والدین کی یہ کوشش نہیں ہو دیئے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں کیا ان کو بتانا ہے کیا سمجھانا ہے کیا روکنا ہے اور کہاں آ کے لیے جانا ہے پانچوی جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور یہ بہت امپورڈنٹ ہے کہ والدین دونوں یا کسی ایک یہ اناپرست ہوتے ہیں یعنی یہ اپنی اناپرستی میں بچوں کو اپنا کمپیٹیٹر دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مفاد کہاں پوری ہو رہی ہے اور بچوں کو استعمال کرنے کی بنا پر یہ اپنے مفادات کو پورے کرتے ہیں جہاں بچے کو خوش کرنا ہے وہاں خوش کر دیا اور جہاں بچے کو ڈاٹنا ہے مارنا ہے وہاں مار دیا اپنی مفاد کیلئے تو بچہ اس میں کنفیوز رہتا ہے اور اس کی دوہری یعنی پرسنیلیٹی شخصیت ہوتی ہے اور یہ یہ خاصید ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے کہاں جا اپنے آپ پوروں کے یہ اس کی جو ہے کیفیت میں استرابی کی کیفیت اس کی جاگ جاتی ہے چھٹا جو ریزن ہوتا ہے کہ والدین اپنی ہی مجھگولیات اور اپنی ہی دلچسپیوں میں مصروف رہتے ہیں اور بچوں کو پس دوسروں کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہوتا ہے یا پھر ساتھوی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ والدین بس اپنے ہی کاموں میں مصروف رہے اور بچوں کی جو بھی دیکھ بال ہے پروریش ہے اس کو یہ سمجھے کہ یہ ان کی زندگی میں ایک قلل ہے تو یہ وجہ سے بھی بچوں کو وہ دور کرتے ہیں میں آگے بتاتا ہوں کہ اس کے کیا نقصانات بھی ہیں آخری لاسٹ بٹ نور دلیسٹ ہے کہ بچے جو بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں یہ پیرنٹ جو ہوتے ہیں یہ متضبط ہوتے ہیں یا یہ غیر مستقل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی نیچر کی ویسے بچوں کے اندر بھی ایک ایسا ڈر اور خوف پاروان چڑھتا ہے جس کی وجہ سے یہ استرابی کی کیفیت سے منسلک ہوتے ہیں آئیے میں آپ کو اس کے جو نقصانات ہے اس کے چار نقصانات میں آپ کو بتاؤں گا پہلا نقصان جو استرابی کی کیفیت سے بچے دو چار ہوتے ہیں اور اس کو اپنا اپنے شخصیت کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اس میں جو پہلا نقصان ان کو چھیلنا پڑتا ہے وہ خوف میں تو رہتے ہیں خوف کی بھی کئی قسمیں ہیں تو پہلی خوف پہلا خوف جو بچوں میں لاکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دس برداری یا بچوں کو چھوڑ دینا یا ترک کر دینے کی جو ہے ان کے اندر ایک خوف کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ جب جب اس کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں تو ان کے رویے بلکل تبدیل ہو جاتے ہیں یہ نارمل سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اور کئی چیزوں میں ملوز کرتے ہیں اس کی مزید تفصیلات کے لیے میں کوئی اور ویڈیو بناوں گا جو دوسرا نقصان بچوں کو جھلنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک خوف یعنی ریجیکشن کا یعنی ترک کر دینے کا یا پھر ان کو جو ہے مسترد یا انکار کرنے کا جو ڈر خوف ہوتا ہے وہ بہت سے زیادہ پایا جاتا ہے اس طریقے کے بچوں میں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو انا ہوتی ہے بہت ہی بودگ اور نازک ہوتی ہے کہ جب جب ان کے ساتھ کسی نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو ان کو مائوس باتیں ہیں آخری سے ریزن جو بنتا آخری جو نقصان مہتا ہے بچوں کو یہ والدین جو ان کی انا پرستی اور کئی وجوہ جو میں نے آپ کے سامنے اوپر رکھی ہے اس کی وجہ سے جو آخری نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہمدردی کا شیوہ ہے ہمدردی کا ٹریٹ یا ہمدردی کی کاریکٹرسٹک بہت ہی کم پائی جاتی ہے اس کے اور کئی لگے وے نقصانات ہے میں انشاءاللہ اس کو کئی اور ٹاپک میں انشاءاللہ اس کو رکھوں گا آپ کے سامنے تو جب آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو ضرور اس کو لائک کریں کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا نہیں سیکھ ملی ہے اور اوروں سے شیئر کریں اور آپ نے اس چینل کو آلڑی سبسکرائب کر چکا ہے تو جزاک اللہ خیر انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ